ڈلی میں شنیوار کو ہوئی بھاری بارش کے بعد اولڈ راچندر نگر میں کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے تین شاتروں کی موت ہو گئی جبکہ تیرے سے چودہ لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے فلال کوچنگ سینٹر میں بھرا پانی نکالنے کا کام جاری ہے ڈی سی پی سینٹرل ہرشوردن کے مطابق کرمینل کیس درش کیا گیا ہے فورنسک ٹیم موقع پار موجود ہے اس ماملے میں دو لوگوں کو حراست میں لے کر پوستاج بھی کی جا رہی ہے وہیں فائر بگیٹ کے عدیقاریوں کے مطابق شنیوار شام قریب سوا سات بجے بیسمنٹ میں چھاتروں کے پھسے ہونے کی سوچنا ملی تھی بچاؤ ابھیان شروع ہونے کے کچھ گھنٹے بعد تین چھاتروں کے شہوں کو برامت کیا گیا ہے وہیں آجسے کو لے کر دلی سرکار نے مجسٹریٹ جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں دلی میں موت کا کوچنگ سینٹر یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کی سکرین پر لگاتار کس طریقے سے بیسمنٹ میں پانی بھرنے سے چھاتروں کی موت ہوئی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تین چھاتروں کی موت کا ذمہ دار کون ہے دو لوگوں کو فیلحال حراست میں لیا گیا ہے اس پورے معاملے میں اور چودہ چھاتروں کو اس ترکشت وہاں پر بچا آیا گیا ہے ساتھ کی ساتھ اس پوری گھٹنا کی مجسٹریٹ جانچ کے آدیش دیئے گئے ہیں اس پورے معاملے میں تقریب کروا ہے ڈلی کے اول راجندر نگر میں آج سے کی سوچنا ملتے ہی ڈلی پولیس کے تین جوان سب سے پہلے موقع پر پہنچے تھے انہوں نے بیسمنٹ پہ بھسے پانچ سچی چھاتروں کو بچایا لیکن وہ ایک چھاترہ کو نہیں بچا سکیں ڈلی راجندر نگر میں ہماری موجودگی اسی کوچنگ سینٹر کے باہر ہے جہاں دردناک حادثے میں تین چھاتروں کی موت ہو گئی ایک چشمدید ہے سومتر تیواری ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے سومتر کیا بتانا چاہیں گے آپ حادثے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں اس وقت پولیس پہنچے تھے انہوں نے کچھ کو شروعات میں رسٹیو بھی کرایا یہاں پہ جب روڈ پہ پانی بھرنے کے بعد میں جیسے ہی پانی کا فلو دروازہ ٹوٹنے سے جیسے ہی پانی اندر گیا تھا تو یہاں سے اسٹریس کال گیا تھا جب پولیس کے پاس میں تو پولیس سے تین لوگ آئے تھے جن میں سے ایک سر نے شروعات میں کچھ بچے تو تھوڑا خود سے نکل پائے تھے اس کے بعد میں ایک سنیل سر ہیں انہوں نے پانچ بچوں کو وہ لگوک سنیل سر یہاں تک پورے پانی کے اندر ڈوب گئے ان کا بعد میں میں نے دیکھا بھی کہ ان کا پیر سوال ہو گیا ایک پیر میں چوٹ بھی آئی ہلکی انہوں نے پانچ سے چھے بچوں کو انہوں نے بچا پایا اور اس کے بعد سے پھر وہ پانی کا فلو اتنا تیج ہو گیا تھا کہ وہ پھر بچے بھی تھوڑا تھوڑا سا دیرے نکل رہے تھے کیونکہ وہ بھی پینک کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائیں اس کے بعد میں پھر ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں باقی سارے بلوک ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلی کال ہوئی اس کے بعد تین پولیس کرمی یہاں پر پہنچے اس وقت کچھ یہاں پر آپریشن کے لیے اس وقت نہیں تھا لیکن بعد میں آیا تو کیا وہ پانچ سے لوگوں کو انہوں نے شروعات میں بچایا آپ یہ بتا رہے ہیں تو کیا اس وقت پانی کی ستھیتی یہاں پر کیسی تھی جہاں پر ہم لوگ پھڑے ہیں یہاں پر کھڑے تو یہاں پر گھٹنے سے اوپر پانی تھا روڈ پر روڈ پر یہاں پر ہمیشہ ہی جب بھی بارس ہوتی ہے یہاں پر ہمیشہ آدھے گھنٹے بھی بارس ہوتی ہے تو اس ایریا میں گھٹنے سے اوپر ہو جاتا ہے اور پیچھے کے سائیڈ کے ایریا میں یہاں تک پانی رہتا ہے آدھے گھنٹے کی بارس میں یہاں پر یہ حال ہو جاتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی بارس ہوتی ہے تب یہی کنڈیسن ہوتی ہے اور اب پانچ تصویریں آپ کی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے راجین نگر دلی کا علاقہ تین چھاتروں کی موت ہوتی ہے آدھے کا ذمہ دار کون ہے بیسمنٹ میں وہاں پر چھاتر فسے ہوئے تھے چودہ چھاتروں کا ریسکیو وہاں پر کیا گیا اور سیاست بھی شروع ہو چکی ہے کجڑیوال سرکار پر نشانہ اس کو لے کر سادہ کیا ہے کجڑیوال سرکار پر پہنچو ہوتے ہوئی ہیں باتایا جا رہے کہ وہ لڑکیاں مری ہیں بہت سارے بچے مسیل گئیں تو وہ چکتے ہیں یہ لوگ مری ہیں ہر ایک کے بڑی بار کو وان کروڑ کی کمپنسیشن دینی چاہیے ضروری دینی چاہیے تیسری بار یہ جو دلی سرکار کے منتری ہیں اور ایم سی ڈی کے لوگ ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ہر دن ایسی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ سب کچھ بہت اچھا ہے